آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ پرس بیمار ہوئے دردوں نے دیرے ڈال کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کو کیوڑے ڈال بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دنی یاد آتے ہیں فرمایا آج کے جنہوں سے زیادہ مزے گئے تھے کہیں ہوں کیسے کہ جب بیمار تھا روزہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حال اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا فقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حال ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو پھر اللہ فرمائے گا تو اب تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں کہیں گے یا جنت سے اعلی کیا ہے تو اللہ فرمائیں گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوگا منزل ملی منزل ملی منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھن جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جسے موت مٹا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ کھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیر یا اللہ ہمیں اجازت دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھنے کے باپ پتہ چاہتے ہیں سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قد وضعت عنکم معونت السجود جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیئے لندن میں تھے ویس سہین میں تھے ایس سہین میں تھے وہ وہاں تھے یعنی وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں نیزبان ہوں اور مہمان سے کون نہیں لیا جاتا بھو بھو کیا کھاؤ گے کیا پی ہوگی کیا کرنا ہے جاؤ موج ملہ کرو کہیں گے یا اللہ بھو تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے کہ نہیں جمع جمع آ جانا باتیں ہوں گی دیدار بھی ہوگا بات بھی ہوگی کلام بھی ہوگے مذہبی ہوں گے ہر جمعہ میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آنگا لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعہ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو مانے کیا ہیرہ جنا کیا لال جنا میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا ان اللہ یتجللل ناس عامتا ولی ابی بکر خاصتا ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں اور صدیب کو دیدار خاص ہوگا یار بھی خاص تھا دیدار بھی خاص ہوگا ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا جمعات کا دن ہے آپ بیمار چل رہے ہیں عشاء کی نماز کے لئے اٹھنا چاہا غشہ آگے بیوشی ہوگا پھر اٹھے عشاء ہو گئی کہا جی انتظار اٹھنے لگے پھر گر کہا انتظار ابو بکر سے کوئی نماز پڑھائے ابو بکر پچھلی سطح میں تھے عمر پہلی سطح میں تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھا نہیں انہوں نے عمر کو آگے کر دیا عمر نے کہا اللہ اکبر ہی ہی میرے نبی بیماری میں پکارے عمر کو پیشے کیا جائے ابو بکر کو آگے کیا جائے میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں پڑا ہو سکتا اب اللہ الا ان یکون ابا بکر کیا مامنے لال جنے کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ پڑھے ہوئے ایک دعویٰ آپ مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں آپ کے ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے سامنے صحابہ تھے آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی کیوں ہاتھ پکڑ لی کہا مجھے دیکھو حاکدہ نقشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے ادھر ابو بکر اور ادھر عمر کہا میرے بندوں وہ دنیا تم قلام تھے بندے تھے میں آقا اب تم میں مہمان میں میز بان اب پورے لندن انگلینڈ میں پھراؤں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم تو انسان میز بان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے تو اللہ ہے اللہ جو میں جو میں آیا کرو تمہارے مزے کرائے جائیں گے اللہ کے دسترخان پہ بٹھایا جائے گا کھلایا جائے گا کھلایا جائے گا سنایا جائے گا تھوڑے دیر گانا سننا چھوڑ دو تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو میرا اللہ جنت کی حور ان سے کہے گا سناو جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناو جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ میں جو ہم جو گانا تیار کرتے ہیں ساڑھے تین منٹ کا ہوتا ہے ساڑھے تین میں کہا چار بھی پورے نہیں میں کیوں ایکھے لوگ بور ہو جانتے ہیں پھٹے موٹے میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا جنت کی لڑکینوں کا کیا کتنے منٹ کا کتنے گھنٹے کا کتنے گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ ستر سال کا ایک گانا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یہاں ہے وہ یہی رہے گا جو یوں بیٹھا وہ ہی بیٹھا رہے گا جو ایسے بیٹھے وہی بیٹھا رہے گا جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا جنت کی ہور گانے والی ہو میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ شہصہ ہو ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے سمندر شہص سے زیادہ میٹھے ہو جائیں مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں زندوں کو چہرہ دگھا دے کلیلے پٹ جائیں دوپٹہ ہوا میں لہرادے کائنات روشن ہو جائے ایک قدم خامند کے طرف سے چل کے آئے گا ایک لاکھ نازو انداز دکھا دے گا مسکرائے تو دانتوں سے نکلوہ نور ساری جنت کو روشن کر دے ہاں ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے ستر ہزار گنات زیادہ خوصورت ہو اور عجیب سنو ایک کالا ہے یا رسول اللہ میں دبلکل کالا سیاہ میں جنت میں جا سکتا ہوں کا کیوں ڈرکتے ہو تو آ تو سا ہی جنت میں پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے اللہ اس کو جنت میں ایسی خوصورت ہی دے گا کہ ایک ہزار سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا افریقہ والے جنت میں سب سے خوصورت ہوں ہاں پھر اللہ فرمائے گا کیسا ہے یہ زبردست کہیں گے اس سے اچھا سنو یا دعوت اے دعوت آو پوری جنت پوری جنت وہ بن جائے گا ساز اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی ایک ایک پتہ اس سے میں نیرنگ کا ساز بولے گا دھن دکلے گا پھر دعوت الاسلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی دنیا میں کیسی تھی کہ جب دعوت الاسلام ضبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے کہ میں نے واپس کرتی بلکہ زیادہ کرتے تھے پھر دعوت الاسلام کا نغمہ ہوگا اور ان دور گیت ہوگا ان کا ساز ہوگا جنت والوں کو جنتی بھول جائے پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں کیا کہ یا حبیبی یا محمد اے میرے حبیب اے محمد آجا اب آپ کی باری پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا جنت کا ساز ہوگا وہ آواز ہوگی یہ دھن ہوگی وہ لے ہوگی یہ سر ہوگا وہ ساز ہوگا جنت مست جنت مست پانی مست ہوائیں مست درافت مست فرشتے مست پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سناؤں کہیں گے یا 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 اس سے اچھا کہاں مو کیا کہاں تمہارا رب تو میں سناؤں ہے لم یرقا اللہ ارحم الراحمین اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے لہذا ہر شئے تھم جائے خاموش اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے ایک چھوٹا سا سسسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں اچھی آواز ہوتی ہے ایک مزات ہے جب اللہ 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 اپنا قلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا پوری باڈی کا ہر سل کان بن جائے گا اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی تو پھر کیا ہوگا موسیقی 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 موسیقی